موسیقی روائل پیرامیڈیکل وکیشنل جونئر کالیج بہدرپورا حیدرباد میں ورلڈ یوتھ سکیل ڈے پروگرام منعقد کیا کیا جس میں تنظیم ایس او ایس نے بھی حصہ لیا جس کی صدارت محمد ساجد علی ایڈوکیٹ پرنسپل کالیج نے کی اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے وحید ایہمد ایڈوکیٹ رکھنے تلنگانہ سٹیٹ وقف بورڈ میں شرکت کی اس موقع پر تنظیم ایس او ایس دیواکر پانڈا سسٹنٹ سیکرٹری رویو پرکاش اور آرتی نے بھی شرکت کی اس موقع پر کالیج کی طلبانیں اپنی تعلیمی صلاحیت اور وکیشنل کورسز کی اہمیت کو پروگرام کے انداز میں پیش کیا اس موقع پر مہمان خصوصی وحید ایہمد ایڈوکیٹ نے کہا کہ تعلیم کبھی ضائع نہیں ہوتی کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی موڑ پر ضرور کام آتی ہے اور انٹرمیڈیٹ وہ ڈگری کی تعلیم ہی آدمی کو سوارنے کا موقع فراہم کرتا ہے اور جب تک ہم اپنے اساتذہ کا احترام نہیں کرتے تب تک ہمیں تعلیم میں مہارت حاصل نہیں ہوتی آج نوجوانوں کا دور ہے خاص کر سٹوڈنٹ کا دور ہے جو ہر پیشے میں اپنی مہارت اور صلاحیت دکھا سکتے ہیں جن کے علمی صلاحیتوں کی وجہ سے آج دنیا میں ترخی ممکن ہوئی ہے ہماری ریاست کی ترخی بھی نوجوانوں کے محنت کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکی ہے بلکہ میں آدم بھائی کیا اور ہماری ریخ دکھا سکتے ہیں جن کے علمی صلاحیت دکھا سکتے ہیں اور کبھیوں میں تو بہت سے سکیا ہوں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں دالے کبھی راجنا جانے والے نہیں ہے میرا آپ نے آپ پہ جو بیقا ہے اس کو بھی میں آپ کو ایک تھوڑی سی دلج دیتا ہوا چھو کیونکہ میں سکھ ایک اسٹیڈی صلاح تھا اور ایک چھوڑی سی اسٹیڈی تھا اسٹیڈی کا بھی زیادہ بانتھی میں نے اپنی فیس اپنے آپ بھنی ہے اس نے کبھا دیا اور پھر تعلیم کے سنسلنس کے بات دکھر مجھ سے پیس نہیں ہونے کی وجہ سے میں اپنے تعلیم کو بھی تر کیا میں نے دوہزار چھار دوہزار میں جب ایک ریجویشن کمپلیٹ کیا پیس نہیں ہونے کی وجہ سے دوہزار سے دوہزار چھار میں نے خانم حاصل نہیں کی پیسے نہیں ہونی جو ایسا ٹھر دوہزار چھار میں میں امل بھی کیا میں نے چار سال پاس سال جہاپنی کے بات یہ سوچ کے نہیں کیا تھا میں کچھ پولیس والوں کا ظلم دیکھا تھا کوئی حد تک دیکھا تھا اس کے بعد میں نے خانمداب ہوں کبھی زندگی میں یہ سوچا نہیں تھا لیکن اچھا میں کسی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھے بعد میرے دل میں لیکن ایک خواہش آگی اور اللہ کے خزاروں سے میں نے لیکن کیا اور ایک چھوٹی سی نسال آپ کو دیتا ہوگا کہ اگر کالیس کا اگر حضار نہ تھا تو میرے جنیت کالیس کے لیکسر یا ڈیگری کالیس کے لیکسر کیا گیا جہے وہی باس ہوا گیا جیسے میں پاس سوال ہوتا ہوں میں بہتا ہوں بہتا ہوں یعنی میں باتا ہوں سب سے رہی کسٹوڈنٹ میں پہتا سب سے رہی کسٹوڈنٹ میں پہتا تو میں کبھی اس بات کی فکر اگرہا اس سے سی کرنے پاس ایم ٹی سی لیا ہوئی یعنی لوگ سی ایسی ایل چی سی لے کے کرتے ہیں لیکن میں ایم ٹی سی لیا ہوئی میں آپ کو ایک چھوڑی سی بات بتا رہو تعلیم جا رائے گا جاتی ہے میں سمجھا تھا کہ دوہزار دولین میں اپنچر تعلیم حاصل کرنے کا ختم ہو گیا اب میری سندگی با مجھے اسٹیدی چلانا ہے یعنی پیلی فون کے اسٹیدی میں یہ گزارنا ہے یہی میری سندگی اور روزگاہ بہنگی لیکن اچانت گوازار چالیں کسی پر خلق ہوتا ہوا دیکھا اللہ نہیں ہو جائے دلو کے ماق پہ اچھی زال گیا کہ میں ایم ٹی کرنا ہوں اور آپ دیکھئے انشاءاللہ میں نے ایم ٹی کیا ایم ٹی کیا میں مجھے سیاسی جنگ سوار ہوا اور اللہ کے بزرگروں سے تعلیم جب سے تلانگانہ راستے سنید دی خائن ہوں پیار سپاٹ دی خائن ہوں شیو سے ہی کسی آپ صاحب کے ساتھ ہوا اور آج بھی اور نام سے جاتے ہیں اور کھائی میرے دیتوں سب سے پہلے اگر ہونسلیمز میں اسی کو خدا دیا گیا تو اپنی پیٹی چیلیس محمد علی ساتھ کو دیا گیا دوسرا سب سے بہلے میں کو وہ وڑ کا میمبر اعلان دیا گیا ایم ٹی کیا ایم ٹی کیا ایم ٹی کیا اگر بھی ایک ہمارا بھنا مخام ہے اور ایک ہمارا وہاں پر ایک دب دبا ہے اللہ کے مطلبوں سے کیونکہ ہم نے محنت دی اور کبھی ہم یہ نہیں سوچے تھے کہ ہم دوزوار میں ہی ہمارا چاپٹر کرو جانا تھا لیکن دیکھو اگر میں گرائیویشن نہیں کرتا ایک چھوٹی چی بات بتا ہوں آپ کو تعلیم پر رائیوانے جاتی بولا میں آپ کو اگر میں گرائیویشن نہیں کرتا تو میں ہمارا پر سکتا نا اگر میں گرائیویشن نہیں کرتا تو میں ہمارا پر سکتا نا نہیں کرسکتا آج اس کٹیگوری میں میک تو وارد کی عبریت نہیں گئی نمبرشیپ نہیں گئی میں وارد کا ممبر بنا وارد کا منبر مجھے اسلامی اسکولر میں بیا گیا اسلامی اسکولر میں جہاں پر علمای قرآن واقتتے دیا پریوییش میں میرے سے بہلے اتماعی قرآن تھے بولانا زہیروں کی صوبی تھے بڑے بڑے وقت تھی اس جنگے مجھ سے آدمی کو بٹھائے گا نہ میں داری ہی ہے نہ تمہیں کبھی میں اب آپ شیبانی پہن رہا ہوں لیکن پہلے شیبانی پہنی پہنی پہن رہا ہوں تو اللہ اگر مانی ہے وہ اپورٹ کی ممبرشیم کی میں جب بات کر رہا ہوں اس میں حسد الدین اور اسی ممبر ہیں آپ کے ادراباد کی رکھنے والی میں اور امیل اے آپ کی ایریے کے بوزن خان صاحب اس میں ممبر ہیں امیل ایسی سلیم ہے ایک تفسیر ایڈ فال بکے کممم کی آئی پیس ہے کممم کی کمیشنر ہے کممم کی کمیشنر اور پولیس ہے آئی پیس ہے اور وہ بھی ممبر ہے ان کے ساتھ اللہ نے مجھے بتایا ایتی ایسے درمشن تو آپ کو میں یہ بات بات بتا رہا ہوں کہ تعلیم یہ بات سوچی ہے کہ یہ تعلیم آج آپ کو جواب نہیں ملا ہے تعلیم حاصل کرنے سے وہ تعلیم کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی موڑ پر آنسکو اس کا فیانس ضرور ہو تو اس لیے اس بات کو یاد رہا ہوں تعلیم حاصل کرنا وحد ضرور یہ آنسے سالے چوبہ سو سال پر میرے اور آپ کے آخر عمید صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صابت اور حدیث کے ذریعے بتا گیا ملک کا حاصل کرنا ہر وہ شخص کرتے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ملک کبھی رائے گا ہے چاہے وہ دینی ہو یا دنیا ہی ہو کبھی رائے گا نہیں ہو اور ایک بار یاد رکھا مجھے پرشو کا بھی ایک آخر بہنس کا بہت ہی ہم بہت ہی ہمسوسناک لگا آپ کو میں ایک بات بتا سا مکشہ جب تک اپنے اساتذہ پر آپ تعلیم حاصل نہیں کریں گے آپ تعلیم حاصل نہیں کریں گے جب تک confidence ان پر آپ پہلانے کریں گے آپ تو تعلیم نہیں مینے گی کوئی چیزیں مہارم نہیں کریں گے آپ کیوں نہ ویک سٹوڈنٹ ہو آپ تو میں بتاتا ہوں کئی فقیروں کی زندگی بتاتا ہوں آج بھی ان کے درپے ہزاروں لوگ حاصلی دیتے ہیں دنیا سے گزر چکے ہیں لیکن آج بھی ہزاروں لوگ ان کے درپر حاصلی دیتے ہیں فقیر زندگی میں کیوں دیتے ہیں انہوں نے اپنے اساتذہ کی اسی خدمت کی ویسے اساتذہ کی حصت بخشی میں آپ کو بتاتا ہوں جب تک آپ اپنے اپنے پیدا نہیں کریں گے ان کے ذریعے سے کوئی سٹوڈیشن آپ کو نہیں ملے آپ اساتذہ کی حصت کرنا سکھئے آپ ان پہ confidence پیدا کیجئے انشاءاللہ آپ بھی سٹوڈنٹ کے لئے میں اب یہ نہیں معلوم میرے اساتذہ کی میں بات کرتا ہوں میں کو میں بھی سٹوڈنٹ تھا ضرور لیکن اساتذہ کی ساتھ بہت اچھی طریقے سے رہا تھا وہ ایک سٹوڈنٹ مجھانک گیا چاہتا تھا اور میں اس کی سٹوڈنٹ میں بہت کرتا ہوں کہ اولوے جو جنگے گھر پہ بلا دے پہ اکسانس کے دنوں میں بہت کرتا ہوں میرے دھرکو آجا کو جدر آمد ہے پہ کچھ پڑھا جاں کیونکہ انہوں کو اختا پسند کرتے میں آپ کو باتا دے ان کے گھر پہ بلا کوئی سٹوڈنٹ کوئی سٹوڈنٹ کوئی سٹوڈنٹ میں بہت کرتا ہوں تو میں یہ بات دیکھا دوں آپ جب تک اپنے آساتذہ پہ کچھ پڑھا کریے بھروسہ پڑھا کریے تعالیم حاصل کرنے کی اور ایجوبیشن حاصل کرنے کی سکھ سے پہلی مصال آساتذہ اور کالیس کو کامپیڈنس ہونا پھر ہوں جو چیز پڑھا ہے جس کو کانسی پریشن کانسی پریشن ہونا اور تیسری چیز آپ کو یاد رکھئے give respect take respect عصد دیو اور عصد دیو یہ تین چیز آپ میں پیدا ہو جائیں گے خود پر خود آپ کو ہر چیز میں محارت حاصل ہو جائیں گے آپ جس کے پاس بھی رہیں گے آپ بھو سے آپ پھیک دیرے پیدا میں آپ اس سے عزت کیجئے آپ کو تعلیم ضرور نہیں آپ بھی کی سٹوڈنٹ کیوں میں ہو گئے اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ کوئی سا بنا دے گا آپ جس طریقے سے اپنا روئیہ اپنا کردار اپنی زندگی گزارے کے جیسے حالت میں ہوں گے آپ اس کا ضرور آپ کو اسی طریقے سے آپ کو نظریہ ملے گا ویسی آپ کی زندگی گزارے گا زندگی کو آپ بہتر بنانے کے لیے اپنے آپ کو اس خابل سفجیے یہ بس سوچیے کہ ہمیں یہاں تک نہیں پون سکتا آج دور میں آپ کو باتا دوں مثال دکے بھی باتا دوں آپ کے جیسے میڈیکل سٹوڈنٹ ویو فرام جیسے یعنی IES IPS IR IR اسی پی ٹریڈنگ ٹریڈنگ یہ تعلیم آپ کی اپنے والی نہیں ہے آپ کا جو فورس آپ کر رہے ہیں وہ ایکوالنٹ انٹرمیٹ ہے ایکوالنٹ گراجویشن بھی بات فورس تو یہ چیز کو آپ لے گئے تعلیم یہ تو کریے آپ کا روزگار شروع ہو جاتا اس کے بعد بھی یہ چیز آپ کھانی جانے بھی اس کو رکھتے آپ گراجویشن کر سکتے بیجی کر سکتے بی ایسی کر سکتے تو یہ چیز آپ رائے نہ جانے بھی اور اگر آپ گراجویشن کر لیے تو بیرو تراب کے بھی سوچ سکتے آئی ایس ای پی ایس کی سکتے آز اللہ کے مزمی کرنے ایس نروازیں کھلے ہیں فری آف ایس ایس لیے کل 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 مجھے جگہ بلایا گیا تھا نظام کالیج میں گیا تھا گورنمنٹ آف دلالانہ کی طرف سے 250 سکتے کو فری ایس 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 سکتہ سو پچاس سکتے فارجسی پیٹ کریں ان کا انٹرنس اگزام ہوا جہاں پر ایک خان صاحب بھی آئی تھے مجھے درواز تک آرہی ہے اس کے اب اگر تعلیم آسی نہ کر سکیں تو ہم بس قصیب ہے ہم کبھی ہماری زندگی چرخی کی طرح لکھ جانا نہیں ساتھ آپ دیکھ لو آپ اگواروں میں دیکھتے ہوں گے یا آپ کے فون کے سوشل میڈیا میں دیکھتے ہوں گے جو ایس چینل کوئی آپ یہ سنیں آرے وہ بڑے دھانے کا اچھ آئی ایس ھائی پیس کرا ہم میں سے کوئی سنیں آئی ایس ہی پیس کرتا ہے تو میں زیادہ وقت لینا چاہتا کئی سوڑی سوڑی سے اتظار میں چہروں کو بکھر یہ محسوس ہو رہا ہے پرداش کی بہت دم ہو چکی ہے تو مجھے صرف یہ بتانا تھا confidence concentration اور respect یہ تین چیزوں کو اپنے اساتحظہ کے لیے خیال رکھیں انہوں ہم پر بھروسہ کی دیئے ان کو جو پڑھا رہے اس کو ٹھہرائی سے концентرشن سے سنی دیئے اور انہیں عصد بھی یہ تین چیز آپ پہ جائیں گے آپ ہر چگہ مہار تحصیل کریں گے ہر چگہ آپ سکل کو دیولت کریں گے اور آپ تحقیقی دیولت جائیں گے میں پیرامیڈیکل کالیچ رسوم داران کا محمد ساجی دلی صاحب ادوکیٹ کا بہت شکریہ درسان جیدو نے مجھے یہاں پچھلایا اور بہت